زمین اور دوسری اشیاء کا پاک کرنا اگر کسی نجس چیز سے عین نجاست کو دور کرنے کے بعد کر یا جاری پانی میں اس طرح دیبو دیں کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی جو چیز پشاپ کی وجہ سے نجس ہوئی ہے اگر عین نجاست کے دور کرنے کے بعد اسے دو مرتبہ قلیل پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی اگر کوئی چیز پہلے نجس ہو جائے اور بعد میں اس میں اتنی چکنائی لگ جائے جو پانی کو پوری طرح پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ اسی صورت میں پاک ہو سکتی ہے کہ پہلے چکنائی دور کی جائے اور بعد میں اسے دھویا جائے لیکن اگر گوشت یا چربی یا جمع ہوا گھی وغیرہ نجس ہو جائے تو ان کو خوس اشیاء کی طرح پاک کیا جا سکتا ہے اور ان کی چکنائی دور کرنا ضروری نہیں ہے اگر گہوں چاول اور جو وغیرہ یا سابون وغیرہ کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے کر یا جاری پانی میں ڈیبونے سے پاک ہو جائے گا وہ زمین جس کی اوپری سطح پر گٹی ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ زمین کے اندر جذب ہو جائے تو پانی ڈالنے سے وہ زمین پاک ہو جائے گی سخت زمین جس میں پانی جذب نہیں ہوتا اسے فات کرنے کے لیے اس پر قلیل پانی اتنا ڈالنا چاہیے کہ جاری ہو جائے لیکن جس جگہ یہ پانی جمع ہوگا وہ جگہ اور پانی نجس ہوگا اور نجس شدہ پانی کو کسی بھی صورت سے باہر نکال دیں تاکہ نجاست کا وجود ختم ہو جائے اگر وہ زمین کر یا جاری پانی سے دھوئی جائے تو نجاست کی جگہوں پر پانی کا پہنچنا کافی ہوگا اور بقیہ پانی میں اگر نجاست کا رنگ بھو یا مزہ محسوس نہ ہو تو وہ باق سمجھا جائے گا اس مقام پر بھی این نجاست کا مکمل طور پر برطرف کرنا ضروری ہے اور اگر این نجاست پوری طرح ظائل نہ ہوئی ہو تو زمین پاک نہ ہوئی